بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لکٹن پی ایس میں 403 سوشل سائیکالوجی کا کریں گے لیسن نمبر 12 ویلکم ٹو حالیم سٹیڈی انسائٹس کیسے ہیں ہم سب لوگ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرح ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور آپ نے سکیپ نہیں کرنا اور آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے سیلف کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پچھلی لیکچرز میں بھی ہم لوگ انہیں سیلف کے بارے میں بڑا کچھ ہم نے سٹیڈی کیا ہے آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ سیلف کو بائی بائی بول دیں گے کیونکہ اگلا جو ہمارے لیکچروں کو اس میں ہم لوگ پرسن پرسپشن کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کریں گے سیلف کا آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اچھا یہاں پہ آج کے لیکچرز میں ہم لوگ سیلف سکیما اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے سیلف کی کمپلیکسیٹی پوسیبل سیلف سیلف ڈسکریبینسز کیا ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے سیلف کو جاننا یہ آج کل کے زمانے میں جیدہ ڈیفیگلٹ ہو گیا ہے شروع شروع کی زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ ہر کسی کی جو آئیڈنٹیٹی ہوتی تھی ہر کسی کی جو پہچان ہوتی تھی وہ فکس ہوتی تھی وہ جس جگہ جس فیملی میں وہ پیتا ہوئے وہ ہی اس کی پہچان بن جاتی تھی جو ذات ہوتی تھی فیملی کی وہ ہی اس کی پہچان بن جاتی تھی آج کل کی زمانے میں جب ہم لوگ ویسٹرن کلٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ آزاد ہو چکے ہیں ان کے اندر موبیلیٹی اتنی زیادہ ہے پروگرس وہ اتنے زیادہ کر رہی ہیں کہ وہ خود بھی ڈسکور نہیں کر پاتے کہ ہم کون ہیں سیل فلفلمنٹ کا جو ایک کنسپٹ ہے آپ سیل فلفلمنٹ آپ کا فیل کرتے ہیں یہ اب چینج ہو چکا ہے یہ والا سارا کنسپٹ بہت سارے سائیکولوجس کا تو یہ خیال ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ خالی زندگیہ گزارے ہیں ایمڈی لائفز گزار رہے ہیں وہ جو میٹیریل گوڈز ہوتی ہیں جو میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں جیسے پیسہ ہو گیا بیک بیلنس ہو گیا اصل میں وہ سیل فلفلمنٹ نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ آج کل کے زمانے میں لوگ جو سیل ف ایکچولیزیشن کا گور ہوتا اس کی اچیف کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو خود بھی صحیح طریقے سے یقین ہیں کہ سیل ف ایکچولیزیشن اصل میں ہوتی کیا ہے شروع شروع کے زمانوں میں اگر ہم لوگ بات کریں تو میڈیول ہیرا کے آخر پر جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو فلفل کیا کرتے تھے اس ایک گریٹ جین آف بینگ یہ ان کے لئے ایک مقاولہ وہ استعمال ہوتا تھا وہ لطالہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو نا کوئی نہ کوئی وہ اسائن کر دیتے تھے کوئی نہ کوئی جگہ کوئی نہ کوئی پلیس اسائن کر دیتے تھے تو سوسائیٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک پرسنل آئیڈنٹیٹی بھی ہوتی ہے اور ایک ان کی ہوتی ہے کلیکٹیو یعنی کی پرسنل آئیڈنٹیٹیoo تو وہی ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے بارے میں جو ہوتا ہے کہ میں کون ہوں آپ کا اپنے نام پتا ہے آپ کون ہیں کیسے ہیں کون عمر گیا ہے یہ آپ پرسنل آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے کلیکٹیو آئیڈنٹیٹی או سوسائل آئیڈنٹیٹی ہم لوگ یہ کہتے ہیں آپ کس فیملی سے بیلاؤ گرتے ہیں کس سوشل گروپ سے آپ لوگ بیلاؤ گرتے ہیں یا آپ کو کی کلیکٹیوی سوشل آئیڈنٹیٹی آ جاتی ہے پرسنل آئیڈنٹیٹی میں ہم دوسروں لوگوں کے مقابلے میں ہم انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں ہم دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی پہچان کر رہے ہیں لیکن سوشل آئیڈنٹیٹی کے لیے آپ کسی نیک گروپ یا کسی نیک کٹیگری کے تھرو اس کے ساتھ خود کو آپ لوگ جوڑ کے خود کو آئیڈنٹیفائی کروا رہی ہوتی ہیں اصل میں اگر دیکھا جائے تو سوشل آئیڈنٹیٹی آپ لوگوں کے سوشل ریلیشنشپس کا ہی ایک نیٹورک ہوتی ہے موڈرن جو ہمارا ویسٹ کا کلچر ہے اس کے مطابق آج کا لوگ زیادہ تر پرسنل آئیڈنٹیٹی کو پریفر کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ریڈیشنل کلچرز کی بات کریں تو اس میں سوشل آئیڈنٹیٹی بھی زیادہ زور دیا جاتا ہے as compared to the personal identity جب آپ نے پرسنل آئیڈنٹیٹی کو سمجھنا ہو تو اس میں آپ دو میٹھرز کو استعمال کرتے ہیں ایک ہے reflecting on individual characteristics اور دوسرا ہے ہمارا سوشل کنٹیکسٹ سب سے پہلے ہم لوگ reflecting on individual characteristics کی بات کرتے ہیں فور پروسیسز ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں جو پچھلے ہم لوگ نے لیکچرز میں ڈسکرائب بھی کیا تھا وہ والے فور پروسیسز سے آپ لوگ کو اپنا ایک private knowledge ملتا ہے اپنے باتے میں پرسنل آئیڈنٹیٹی وہ ہوتی ہے کہ ہم دوسری لوگوں کے ساتھ کوئی ریفرنس بغیرہ دیئے بغیر بھی ہم لخوط ہماری ایک الگ سے پہچان ہوتی ہے جو پرانے زمانے کے لوگ جب لگڑیوں کے زمانے میں وہ لوگ رہا کرتے تھے وہ چھالوں سے اور پتوں سے وہ اپنے جسموں کو ڈھگا کرتے تھے تب بھی انسان درخت میں نیچے بیٹھ کے تو چار چیزوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا سیلف سکیما سیلف کمپلیکسیٹی پوسیبل سیلف 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 یہ چار چیزیں آپ لوگوں کے کس کے اندر آتی ہیں ریفلیکٹنگ آن انڈیویجوال کریکٹریسٹکز کے اندر آتی ہیں اب ہم ان چاروں چیزوں کو باری باری ذرہ سٹیڈی کرتے ہیں سیلف سکیما اس کیا ہوتا ہے سکیما ہوتا ہے آپ لوگوں کے بلیفز کا عقیدی کا ایک وہ سیٹ جو آپ لوگوں کو ایک فریمورگ پروائیڈ کرتا ہے جس کی مطابق آپ کسی ٹوپک کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کسی ایمٹ کو یا کسی بھی پرسن کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں فر ایساپل آپ کو ایک سکیما ہوتا ہے فیزیک کے بارے میں یا تو جو موٹا بندہ ہونا یا مسکولر ہونا یا آپ کو ایک سکیما ہوتا ہے اب وہ بلیفز جو کہ آپ لوگوں کو ایک ارگنائزنگ ایک فریمورگ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ خود کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کے پرسنالیٹی ٹریڈز کو آپ کے سیلپ سکیما سمیرائز کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ایٹیٹیوڈز کو آپ کے ویلیوز کو آپ کے انٹرسٹ کو اور دوسرے آپ لوگوں کے اندر جتنی بھی کرکٹریسٹکس ہوتے ہیں جو کہ ہمارا پورے کا پورا ہر سیلپ بنا رہے ہوتے ہیں ان سب کو سمیرائز کر دیتے ہیں سیلپ سکیما اور اس کے علاوہ بھی ایکشنز اور جو انٹرپرسنال ریلیشنشپس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلیوڈر ہوتے ہیں انویسٹیگیٹر نے کالیج سیڈنٹ سے یہ پوچھا کہ آپ ہم یہ بتائیں کہ انڈیپنڈنٹ کیسے ہوا جاتا اور انڈیپنڈنٹ ہونے دوسرے سیڈنٹ جو کہ اس کیمسٹرکس سے جن کا یہ کلائم تھا کہ انڈیپنڈنٹ ہم لوگ کسی نے کسی مخصوص ٹائم پہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ دوسروں سے کٹ اکھ ہو کے کبھی بھی نہیں جی سکتے اور یہ ٹریٹ زیادہ ان کے لیے میٹر بھی نہیں کرتی اس کے علاوہ سٹیڈی سے یہ بات دیکھی گئی ہے سیملر ریزرٹس ہم لوگ لوگوں پہ اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ سیلف سکیم آس کو یوز کرتے ہیں کہ وہ انٹروورٹڈ ہیں یا آوٹ گوئنگ ہیں لوگوں پہنے بارے میں خود بھی وہ سیلف سکیم آس کو یوز کرتے ہوئے وہ خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ خود کیا ہیں انٹروورٹڈ ہیں آوٹ گوئنگ ہیں مسکولن ہیں فیمنن ہیں فیٹ ہیں تھن ہیں یہ ساری چیزیں یہ ہم نے دیکھا تھا اپنے سیلف سکیمہ کا ہم نے کنسیپٹ دیکھ لیا دوسرا جو ہمارا کنسیپٹ ہے اس کے اندر that is a self complexity self complexity کیا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک یا دو dimensions کے مطابق خود کو سوچ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دو dimensions ہوتی ہیں کہ اچھا ہونا یا برا ہونا جیسے بچے ہیں نا وہ خود کو کیسے زیادہ سے زیادہ یہی perceiving کر سکتے ہیں میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں ٹھیک ہے یہ بہت سیمپل سا آپ لوگ dimension جو رکھ لیتا ہے self کا یہ problematic ہوتا ہے یہ مسئلہ کرتا ہے آپ کا جو ایک dimension ہے آپ کے self کے بارے پر وہ complex ہونے چاہیے وہ ایک یا دو نگل چاہیے وہ زیادہ سارے ہونے چاہیے فار ایسامپل میں آپ کو ایک ایک ایسامپل دیتی ہوں اندوریکسس وہ ہوتے ہیں جن کو کھانے کی نسلیلیٹڈ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک کسے کھاتے پر جن کو یہی tension ہوتی ہے میں نے کچھ کھا لی کہ میں موٹا نہ ہو جاؤ وہ دیفرنٹ قسم کی طریقے یا تو وہ بلکل کھاتی نہیں ہے کھائیں بھی تو بہت کام کھاتے ہیں تھوڑا سا زیادہ کھانے تو وہ خود جان پوچھ کے وومیٹن کر دیتے ہیں یہ اندوریکسس ہوتے ہیں یہ بیماری ہوتی ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی انہوں نے concept بنایا ہوتا ہے اپنے بارے میں ایک ہی ایک dimension بنایا ہوتا ہے سوچتے رہے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ میں موٹا ہوں یا پتل ہوں یہ صرف ایک dimension ہوتا ہے ان کا اتنا زیادہ simple self schema بنانا یہ بہت زیادہ dangerous ہوتا ہے for example اب ایک عورت ہے اس نے self schema اپنے اس طرح سے بنایا ہوئے کہ وہ مختلف قسم کے traits کی اگر وہ غور کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں successful تب ہوں گی جب میں ایتلائٹکس میں بھی میرے پاس سکسس ہوگی کورسز میں بھی female friends بھی میرے پاس ہوں گی میں ایک satisfactory relationship بھی اپنے آدمی کے ساتھ maintain رکھ پاؤں گی ہم لوگ یہ کہہ ستے ہیں کہ اس عورت کی بڑی healthy سی self schema ہے یونکہ اس نے کوئی ایک dimension نہیں رکھا اس نے بہت داری dimension رکھے ہوئے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں self complexity وہ student جن کے self schema بہت زیادہ simple ہوتے ہیں اگر وہ کبھی fail ہو جائیں تو ان کے positive moods کام ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر ان کے positive moods زیادہ ہوتے ہیں جو complex ہمارے self schema ہوتے ہیں اگر تو آپ نے self schema بڑا complex آپ نے fit کیا ہوگا تو پھر تو چاہے کامیابی ملے ناکامی ملے آپ کی صحت پہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا آپ لوگ پریشانی نہیں لیتے self schema کی جو complexity ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے self schema کے اندر ایک سے زیادہ dimensions پائے جانا یہ بہت effective buffer ہوتا ہے کہ آپ stress related illness کے اندر بھی نہیں ایک تو جا سکتے اور دوسرا کوئی depression بھی نہیں ہو سکتا تیسرا ہمارا concept that is possible self possible self کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے لحاظ سے possibilities attach کر لیتے ہیں کہ مجھے امید ہے یا آپ کو خواہش ہے یا آپ کو کوئی خوف ہے نا کہ future میں آپ ایسے ہوں گے یہ آپ کے ہوتے ہیں possible selves for example student ہے student کے لیے possible self کیا ہوگا کہ میں graduate ہو جاؤں گا جو انڈر ایکسز ہیں ان کے لیے possible self یہ ہے کہ میں پتلا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی ہے انسان اس نے possible self بنایا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو آپ کا possible self آپ کوئی بھی بنایا ہوتا ہے ہر انسان ہی different بنایا کوئی ایسا ہوتا ہے جس نے کوئی خواہش کی بنایا کوئی اچھا بنایا کوئی ایکسپیکٹیشن بن سکتے ہیں آگے future میں یا ہمیں بننے کا خوف ہوتا ہے وہ ہمارے possible self ہوتے ہیں اب وہ لوگ جو کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو جسٹ امیر ہی ہے اپنے possible self وہ تو بہت ٹھیک ہے اب possible self کا concept بھی انسان کے بیہیور کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کیسے افیکٹ کرتا ہے اگر تو آپ کا ایک انسان ہے اس کی خواہش ہے ایک اچھا possible self اس نے اپنا سوچا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کو ڈر بھی ہے کہ کہیں کوئی bad possible self اس کو خوف بھی ہے تو وہ ایسا انسان زیادہ motivated ہوگا کہ وہ constructive actions کرے گا خود کو صدارنے کے اچھا رکھنے کا کام وہ کرے گا healthy رکھنے کا کام کرے گا as compared to those لوگوں کو صرف bad possible self کا ہی ان کو fear ہے لیکن وہ good alternative کو imagine ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب ایک study یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے possible selves کو change کر سکتے گا researchers نے ایک experiment کیا تھا انہوں نے college students کو یہ کہ آپ انہوں نے successful possible selves انہوں نے imagine کرنے کے بعد students کو دو کاموں میں پارٹی کروائے گیا تھا ایک task تھا اس میں زیادہ persistence چاہیے تھی یعنی وہ تھوڑا لمبا کام تھا اس میں کانٹینی ورسلی سٹوڈنٹس کو زیادہ جانا کا کام کرنا تھا اور دوسرا task تھا اس کے اندر بہت زیادہ کنسنٹریشن یعنی توجہ کی ضرورت تھی اب وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے successful possible self کو imagine کیا تھا انہوں نے persistent task اس کو بھی لمبی دیر تک کیا تھا اور جو concentrated جو task اس کو بڑی accurate انہوں نے کیا تھا as compared to those جنہوں نے failing کو imagine کیا تھا میانے سے ہم لوگ یہ conclude کرتے ہیں کہ ہمارا جو possible self ہوتا ہے وہ بہت ہی ویسا ہی important ہوتا جیسے ہمارا present self ہوتے ہیں اور آپ possible self ہوتے وہ آپ کو motivate ویڈ بھی کرتا ہے اور آپ کو guide بھی کرتا ہے آپ کی success کی طرف چوتھا جو ہم نے ایک element پڑھا that is self discrepancies self discrepancies کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ موجودہ جو self ہے اس کے اندر انسان اپنے individual characteristics کو مختلف perspectives کے نظر سے دیکھتا ہے ٹھیک present self کو ہم لوگ تین ہیسو میں ڈیوائیڈ کرتے ایک ہمارا ہوتا ہے actual self ایک ہمارا ہوتا ہے ideal self اور ایک ہمارا ہوتا odd self ٹھیک ہے actual self جو کسی بھی specific time میں جو آپ ہیں وہ actual self ہے ideal self ہے جو آپ کو ہونا چاہیے جو آپ کہتے ہیں کہ society میں extended set کی ہوئی ہے آپ اور یہ تینوں طرح جو self ہیں ہم دو perspective سے دیکھتے ہیں ایک تو ہم اپنے self کو خود individual اپنی نظر سے بھی دیکھتے ہیں خود کو بھی دیکھتا ہے اور دوسرا وہ perspective ہم لوگ جو ہمارا self ہوتا ہے ہمارا دوسرا وہ perspective ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے parents ہمارے best friends ہمارے spouse ہمیں کس طرح سے ڈیکھتے ہیں ہمارے self کو ideal self اور odd self ہیں یہ بنتے کیسے ہیں جب بچے بہت چھوٹا ہوتا ہے جب وہ ماں باگ کے ساتھ یا کوئی بچے care taker اس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے تب ideal اور odd self میسج کنوے کار رہے ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ تم نے ایسا انسان بننا ہے تو بچہ وہاں سے ایک ideal self internalize کر لیتا کہ میں نے بڑے ہو کے دوسروں کو affection دینے یا نہیں دینے جب بچہ دوسری طرف جب بچہ actively کسی بھی acceptable behavior کو violate کر رہا ہوتا ہے تو parents اچھے اور بڑے کا پتہ ہو وہاں سے جو children ہے جو بچہ اور self کو internalize کر لیتا ہے اس طرح سے بچہ ideal self اور اور self کو سیخت ہے اب self discrepancies ہوتی کیا ہے discrepancies کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ actual self اور ideal self یا اس میں difference ہے یا آپ actual self اور odd self میں difference ہے ٹھیک ہے اب یہ difference آپ کو کیسے پتہ چلا انسان کا اپنے بارے میں جو perspective ہے اس کی بنیاد پر اگر اس نے یہ پرک لیا جان لیا کہ discrepancy موجود ہے actual اور discrepancy ہوتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ideal self کو نہیں meet up کر رہے ہوتے تو ہم dejected feel کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ نے پیش لیکش میں پڑھا بتا کہ dejected ہم لوگ کیسے feel کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی کہ depressed اور frustrated ہم لوگ feel کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے ideal self میں اور actual self میں differences ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے actual self میں ایک difference ہوتا ہے کہ دوسرے دوسرے بندے نے ایک ideal set کی ہو ہے نا ٹھیک ہے یعنی دوسرے بندے کے بنائے ideal کے ساتھ ہمارے actual self match نہیں پا رہا ہوتا تو شرمندگی فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے set کی ہوئے ideal کے ساتھ اگر actual self آپ کا meet up نہیں کر پا رہا تو کیا آپ feel کر رہا 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 اور جب اپنے actual self میں اور کسی دوسرے بندے کے بنائے ideal میں آپ کو difference فیل کریں گے تو آپ کیا فیل کریں شرمندگی فیل کریں گے دو طرح کی self discrepancy موجود ہوتی ہے جب آپ کی actual self میں اور ideal self میں discrepancy موجود ہے تو لوگ sad فیل کرتے ہیں لیکن اگر جب آپ کے actual self میں اور odd self میں discrepancy موجود ہیں تو پھر انسان energized or agitated feel کرتا کہ MCQs کی ساتھ سو بہت important ہے کہ کون سے self میں differences ہوں تو کیا ہم feel کرتے ہیں کون سے ہم کیا فیل کرتے ہیں چی ہے اچھا یہ ہم لوگ نے سوشل کمپیرزن کے کیا مطلب ہوتا ہے سیلف کنسیپٹ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ہی زیادہ امپورٹن کے سیلف کنسیپٹ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسروں کے ایٹریبیوٹ کے اوپر ہم لوگ کوئی بندہ ہم لوگ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے کمپیرزن کے لیے آویلیبل ہوتا ہم اس کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہم اپنا سیلف کنسیپٹ بیل کر لیتے ہیں اب سیلف کمپیرزن ہوتا کیا ہے جب سیلف کمپیرزن وہاں ہوتا ہے جب لوگ دوسروں کو ایز سٹینڈرڈ بنا کے اس کے ساتھ کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں اپنا اپنیون کو ایویییٹ کر رہے ہوتے ہیں ایٹریبیوٹ کو ایبیلیٹیز کو ایویییٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کمپیرزن اب کبھی کبھر ایسا اچھا یہ ہوتا کیوں ہے ہماری ریال لائف میں بہت سارے ایسے کریٹریسٹکز ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی اوبجیکٹیو جب تک آپ کسی دوسرے کے ساتھ اس کو کمپیر نہیں کر گے تب تک آپ اس سوال کا جواب دھون ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کھو کمپیر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیشہ وہاں جہاں پہ اوبجیکٹیو سٹینرڈ موجود نہیں ہوتے تو لوگ پھر انفرینسز کیسے ڈراؤ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ کمپیر کر کر کرتے ہیں اب ہم جس دوسرے بندے کو چوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں یا تو کوئی سپیسفک بندہ ہم چوز کر لیتے ہیں جس کے ساتھ ہم خود کمپیر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کبھی کوئی دوسرا بندہ ہمارے پاس نہیں ہوتا چوز کے لئے ہم اپنا کمپیرزن کر سکے تو ہم اپنی 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 ایڈنٹیٹی ایزیوم کر لیتے ہیں خود ہی پرسنل ایڈنٹیٹی ہم ایزیوم کر لیتے ہیں اور ہم خود کو دوسرے انڈیویجولز کے ساتھ کمپیر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا ہم لوگ سوشل ایڈنٹیٹی ایزیوم کر لیتے ہیں اور ہم خود کو دوسرے جو گروپ ہوتے ہیں یا ہمارا جو بھی اپنا گروپ ہے اس کے میمبر کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیز جو سوشل کمپیرزن ہوتا ہے اس کا ہماری سوچ کی بہت بڑا انفلونس ہوتا ہے اب زیادہ تر جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اور جب آپ لوگ ایسے بندے کے ساتھ آپ لوگ کمپیر کر ہیں جو آپ سے پیچھے ہے اس کو ہم لوگ بولتے گے ڈاؤنور کمپیرزن اپوڈ کمپیرزن سے لوگوں کی سیل ف اسٹیم لوگ ہو سکتی ہے کیونکہ اپوڈ کمپیرزن سے انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنا اچھا کمپیرزن میں آپ ایسے بندے کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے خود کو جو آپ سے پیچھے ہوتا ہے تو کمپیرزن میں آپ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس لئے کمپیرزن سے آپ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بڑھتی ہے آپ چاہے اپوڈ کمپیرزن پھر اپوڈ کمپیرزن آپ لوگوں کے لئے بہت پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا آپ سیلف کی اوبر لیکن کبھی کبھے لوگ اگر یہ یقین دہانی چاہا رہے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو وہاں پہ انسان کو ڈاؤنور کمپیرزن کرنا چاہیے زیادہ بہتر سٹرائٹیجی ہے کیونکہ اس کی سیلف اسٹیم بھی تو وہ پروٹیکٹ رہے گی اور فیوچر کے لئے بھی اس کو آگے امید ملتی رہیں گی سوشل کمپیرزن یا جو بھی سوشل ریفلیکشن ہوتا اس کا گول کیا ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ نے اپنا سیلف نولیج اپنے اٹین کرنا ہوتا ہے آپ نے جو ہے وہ زیادہ پوزٹیف چیز ہو زیادہ پوزٹیف ایمیرز کو چاہیئے کہ آپ دیکھیں نیگٹیف ایمیرز کو آپ اتنا نہ دیکھیں ٹھیک یہ ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ ہم جب سوشل کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر جو انسان ہوتا اس کو اپنے اٹریبیوٹس کے بارے میں پتا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اٹریبیوٹس دوسروں کے ساتھ موازنہ کر دیکھ رہا ہوتا ہے جو اب نوجوان بندا ہے نوجوان کو نوجوان کیوں سمجھ جاتے ہے اس لئے کیونکہ بچے بھی اگر بچے ہوں ہی نہ ہر کوئی مچور پیدا ہو تو ایڈلٹ ہونے کا کوئی دسور ہی نہ ہو نا ہر کوئی خود کو ایڈنٹیفائی کیسے کرے کہ میں ایڈلٹ ہوں مرد خود کو ایزا مرد کیسے ایڈنٹیفائی کرواتے کیونکہ عورتے موجود ہیں اگر ایزا مرد کیسے ایڈنٹیفائی کرواتا تو جو کنسیکٹ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ یہ چیز بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں ہم دوسرے لوگوں سے ڈسٹینکٹ ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیل ڈسٹینکٹ ڈسٹینکٹ جتنی بھی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب اپنا سیل سکیما بلد اپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کریکٹر کرتے ہیں جو صرف ان کی اپنی کریکٹر کرتے ہیں وہ کریکٹر اون لوگوں میں نہیں پائی جاتی جو ان کی ارد گرد کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں سیل آئیڈنٹیٹی تو وہ ہوتے ہیں نا آپ لوگ پہچان تو ہوئی آپ یہ بن سکتے جو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو جو چیز پہچان بنا سکتے ہیں سیل ف کنسپٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ ہیں دوسرے لوگوں سے خاص طرح پہ بولو جن کے ساتھ ہمارا روز ملک کی ویس پہ کانٹیکٹ بغیرہ ہوتا سوشل ڈسٹینکٹیونیس سوشل ڈسٹینکٹیونیس کیا ہوتا ہے سوشل کمپیریزن کیا ہوتا ہے جو کچھ پڑا وہ پتا ہونا چاہیے سیل ڈسکریپین سیز کیا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی پوسیبل سیل کیا ہوتا ہے سیل کمپلیکسی کیا ہوتا ہے سیل سکیما کیا یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کے سارے لیکچرز ہی والے امپورٹنٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجئے مجھے بھی دعا میں یاد رکھ اللہ اللہ آپ سب لوگوں کی مددل فرمائے انشاءل آگے لیکچر نمبر تھرٹین میں ہوتی 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 اللہ